کہ جو آپ کے پاس آپ کے گھر میں موبائل ہے اس کا استعمال بہتی بہتر انداز میں ہونا چاہیے یا تو آپ اگر ممکن ہو سکے بچوں کو کوئی اہم ضرورت موبائل کے استعمال کی نہ ہو تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں بچیوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دیا جائے کیونکہ موبائل کا استعمال جس انداز میں آج ہو رہا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کے نقصانات ان کی خرابیاں ان کی برائیاں ان کے فائدوں سے بہت زیادہ ہیں جتنا استفادہ جتنا فائدہ بچے موبائل سے اٹھا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ نقصان حاصل کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ بری چیزیں دیکھ رہے ہیں بری عادتیں سیکھ رہے ہیں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں اس لیے اگر ممکن ہو سکے تو اپنے بچوں سے موبائل لے لیجئے یا اگر آپ نے بچوں کو موبائل نہیں دیا ہے اور بچوں کے لیے موبائل کا استعمال کسی خاص بچے کے لیے ضروری نہیں ہے تو ایسی صورت میں صرف دل بہلانے کے لیے اس کے لیے دلچسپی کا سامان پیدا کرنے کے لیے یا لاد پیار میں یا پاس ہونی کی خوشی میں یا کسی بھی اور انداز کی خوشی میں اس کو موبائل گفٹ نہ کریں اس کو موبائل سے دور رکھیں جہاں تک ممکن ہو سکے ہاں اگر کسی بچے کے لیے موبائل کا استعمال ضروری ہو تو آپ اس کی نگرانی رکھیں آپ اس کے استعمال پر لیمٹ اس کی رکھیں اس کی حدیں رکھیں کہ فنا سے فنا اوقات میں استعمال کرے گا اور ایک اہم پوائنٹ یہ ہے اہم نکتہ یہ ہے کہ وہ موبائل ہمارے سامنے استعمال کرے گا اور ایک چیز اور یہ ہے کہ شریعی اعتبار سے بچے کے لیے کوئی پرائیویسی نہیں ہے یعنی ماں باپ جب چاہیں اپنے بچوں کے اور اپنی بچوں کے موبائل چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا ڈاؤنلوڈ کیا گیا ہے کیا دیکھا جا رہا ہے یہ تمام باتیں والدین چیک کر سکتے ہیں تو اس میں دو اہم بات یہ تھی کہ یا تو آپ اپنے بچے کو موبائل نہ دے اگر ممکن ہو سکے اور اگر موبائل دینا ضروری ہو تو اس کی نگرانی رکھیں یہ دیکھیں کہ بچہ اس پر کیا دیکھ رہا ہے کیا ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے کن پہ کن ایپس کو اس نے اسٹال کیا ہے کن سے وہ چیٹ کر رہا تمام باتوں کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور ہو سکے تو چھپ کر استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں تنہائی میں استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں بلکہ اگر بچہ تنہا ہوتا ہے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت پڑتی ہے بچہ تنہائی میں ہے بچی تنہائی میں ہے تو یا تو موبائل آپ ساتھ میں لے جائیں یا اس موبائل کو کہیں لوگ کر دیں تاکہ بچہ اس کا استعمال نہ کر سکے یہ تمام باتیں بچوں کے فائدے کے لیے ہیں آپ کے فائدے کے لیے